تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ سے وہ گھٹنا شیئر کرنے والا ہوں جس وجہ سے شاید میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو جاتا یا مجھ سے رینسوم ویئر مانگ لی جاتی یا میرے بہت سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیا جاتی یا میری لاغن ڈیٹیلز چینج کر دی جاتی یا کچھ اس طرح کے کنٹینٹ ڈال دیا جاتے جو میں کبھی کسی کاپی رائٹ کے چکر میں فج جاتا ہے اور میرے چینل پر کسی طرح کی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن میں خوش قسمت تھا سنیوگ میرے سات ایسے بنی کہ میں ان سب چیزوں سے بچ پایا اور کیسے بچا یہ جاننے کے لیے آپ کو پورا ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا پڑے گا اور خاص طور سے وہ سارے نئے یوٹیوبر جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں پھر ایڈٹ کرتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں اور بہت محنت سے اپنے چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے آج کا ویڈیو بہت اپیوگی ہونے والا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے چینل کا بچاؤ کرنا ہے کیا کیا پریکوشن لینے اور کس وجہ سے میں اس سائیبر ڈیک سے بچ گیا انہی تھا میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا میرا پانس سال کی محنت بیکار ہو جاتی میرے سارے سالے نو سو ویڈیوز جو پڑھے ہوئے وہ ڈیلیٹ ہو سکتے تھے یا کسی انہیں کوپی رائٹ کے چکر میں آ جاتے یا میں لاغین ہی نہ کر پاتا اور شاید مجھے رینسوم ویر پی کرنے کی حد تک جانا پڑتا تو رہیے میرے ساتھ اور دیکھئے یہ ویڈیو انت تک دراصل دوستو ہوا کیا کہ کچھ سمیہ پہلے میرے پاس واتس اپ پہ ایک میسج آیا اور میسج ایک جو آپ کے گیمز کمپنی ہوتی ہے ایک گیمنگ کمپنی کا میسج آیا اس میں سے کسی ایک سجن نے میسج کیا کہ میں فلا فلا کمپنی سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک ٹائی اپ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کرپیاں مجھے آگے ڈیٹیل اپنے بھیجیں تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی واتس اپ پہ بہت سارے میسج اس طرح کے آتے رہتے ہیں میں نے ان کو کہہ دے کہ آپ مجھے بجائے اس کے آپ میری میل پر بھیجئے تو میل پر ان کا کوئی میسج نہیں آیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری بہتی نامی گرامی پلے کمپنی کی طرف سے مرے پاس جو گیمز بناتی ہیں ان کی طرف سے مرے پاس ایک بندے کا میسج آتا ہے ایک میل آتی ہے اور میل میں وہ کہتا ہے کہ I am the coordinator of so and so company I want to do a tie up with you so that you can promote my games and you earn a lot of money تو مجھے لگا کہ offer تو اچھا ہے اور offer میں ان نے کہا کہ آپ مجھے اپنا ڈیٹیل بتائیں چینل کا لنک دیجئے وغیرہ 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 تو میں نے کہا لنک دینے سے پہلے میں پہلے یہ جان لوں کہ آپ کے terms and conditions کیا ہیں وہ آپ بتائیے مجھے اور کیا کس طرح کا payment کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے تو جب میں نے اس طرح کا میل ان کو بھیجا تو انہوں نے میل کے جواب میں ایک میل دیا اور یہ سب بہت جلدی جلدی ہو رہا تھا جیسے میں نے ان کا میل آیا میں نے شام کو میل ریسپانس کیا تو نیکس ان کا میل اگین سے میرے پاس آ گیا تو میں نے تیسے دن جواب دیا تھا اس کا پھر اگین ان کا چوتھ دن میل پاس ریسپانس آ گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سارے ڈیٹیل مجھے تھے بھیجیں گے تو میں آپ کو فردر ڈیٹیل آپ کو بھیج دیتا ہوں جو لنک ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا لنک پہ جا کے آپ کو ایک پرومو دکھائی دے گا پرومو کے ساتھ آپ کو ہمارا پرومو اپنے ویڈیو میں ڈالنا ہے اس کے عوض میں آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے اور پیسے کی کنڈیشنز بھی انہوں نے بتایا ہی مجھے فرد جو ڈیٹیل دیا تھا میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں انہوں نے مجھے آفر کیا میں آپ کو پانچ سو ڈالر پر منت سے لے کر کے اور پانچ ہزار ڈالر پر منت تک دے سکتا ہوں اور بلکہ اس سے بھی زیاد مطلب ان کا کہنا یہ تھا اگر میں ان سے مانوں گا تو یہ پیمنٹ اس سے بھی بڑا میرے لئے کر سکتے ہیں تو مجھے آفر تو بہت ہی لکٹیو لگا مجھے کیا لگا کوئی بھی یوٹیوبر ہوگا اس کا اتنا بڑا آفر آئے گا وہ خوش ہو جائے گا کہ بہت اچھی بات ہے اتنا بڑا آفر ایک نامی گرامی کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے لیکن پھر بھی ضروری تھا کہ ان کے جو آثنٹیکیشن نے چیک کیا جائے تو میں نے فردر میل ان کو بیجی کہ بھی مجھے ٹھیک ہے آپ بتائیے کونسا لنک ہے کس طرح کا پرومو ہے اور کیا ہے تو میں نے مجھے دو تین لنک بیجی اور وہ کلاوڈ میں کی آپ فلا جگہ جائیں گے اس ویب سائٹ پر آپ کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا وہاں سے آپ کو یہ لنک ملے گا پھر آپ وہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے ڈیسٹاپ یا لٹ پا پر انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو چلائیں گے اس کے بعد آپ کو ساری ٹرمس کنڈیشن مل جائے گی وہ آپ کو سائن کر کے ہم کو بھیجنا ہے پھر ہم آپ کے پیسہ بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے تو مطلب کہنے کا سارا یہ تھا کہ ساری کچھ ٹرمس کنڈیشن بتانے کے بعد وہ میرا بینک اور نمبر لے لیتے مجھ سے ایک ڈاکمنٹ سائن کروا لیتے اور اس کے پہلے مجھے ان کے لنک پر سائن کرنا پڑتا مجھے کچھ سمیہ چاہیے میں آپ سے کچھ سمیہ دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سمیہ لیجے اور انہیں جرہ بھی نانو کو نہیں کر رہا مجھے سمیہ دے دیا اور مجھے قریب دس سے بارہ دن لگا ایک لیٹوپ اورنج کرنے میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب میرے پاس آئے گا میں آپ کو انفرم کر دوں بارہ دن کے بعد جب میں ان کو انفرم کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک یا دو دن کے بعد ریسپونس کیا انہوں نے ٹھیک ہے میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں انہوں نے فردر ایک لنک بھیجا مجھے اور کہا کہ آپ اس پہ کلک کر کے اس سوفٹویر کو انزپ کر لیجے اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کر لیجے اور اس کے بعد جو پرومو بغیرہ وہ آپ پروموٹ کر دیجے اور ڈاکمنٹ سائن کر کے ہم کو بھیج دیجے تو بہت صحیحی بات تھی اور نورملی ایسا ہی ہوتا بھی ہوگا شاید مجھے اس طرح کا انباب نہیں تھا لیکن میں نے اچھا آفر آیا تو مجھے لگا کہ کرنا چاہیے لیکن جیسے ہی میں نے سوفٹویر ڈاونلوڈ کیا انسٹال کرنے کی کوشش کی خوش خصمتی میری یہ تھی کہ میرے لیپ ٹاپ میں انٹی وائرس سوفٹویر پڑا ہوا تھا آن لائن اس نے اس کو ترنٹ ٹریک کر کے بتائے کہ ایٹس اے ہیکر اور آپ کا لیپ ٹاپ ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی مجھے لگا شاید گلتی ہو سکتی ہے میں نے انسٹال لیکن دوبارہ انسٹال کیا جتنی بار بھی میں نے کوشش کی ہر بار یہی میسیج آیا کہ آپ کے لیپ ٹاپ کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تو اس کے بعد میں نے اس کا سکرین شوٹ لیا اسکرین شوٹ لے کہ میں نے فردر میں نے کہا اس کی بات تو کنفرم کرنی چاہیے میں نے لیپ ٹاپ سوچ آف کیا ری سٹارٹ کیا اگن میں نے دوبارہ انسٹال کیا میں نے کہا چاہید لیپ ٹاپ میں کچھ گربڑی ہو سوفٹر میں گربڑی ہو یا میں نہیں اس کو انسٹال کر پا رہا ہوں میں نے پھر سے کوشش کی اگن وہی میسیج میں نے اگن سکرین شوٹ لیا پھر میں نے ایک میل ان کو میں نے کہا آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے میں اس کی اور انکوئری کروں اور میں نے اپنے چینل میں چونکہ لیپ ٹاپ میں لاغ ان نہیں کر رہا تھا یوٹیوب چینل پہ تو یہ میری خوش قسمتی تھی برنہ وہ میرے سارے ڈیٹے کی انفارمیشن ہیک کر لیتے کہہ سکتے تھے اور اس کے بعد چینل کا کیا کرتے مجھے خود نہیں پتا چینل کو ہیک کر کے شاید میرے سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے یا کئی بار چینل بھی ڈیلیٹ کر دیتے ایسا میں نے کئی بار سنا ہے لوگوں کے چینل تر ڈیلیٹ کر دیتے گئے ان کے کچھ ایسا ڈیٹر ڈیٹر ڈیٹے گئے اس سے ان کو کوپی رائٹ لگیا چینل کو بند کر دیا گیا تو میں اس طرح کے سائیب آٹیک سے بچ گیا پھر میں نے کہا چلو اس کو آگے ان کو انفارم کرنا چاہیے آثنٹک ہوں گے بتائیں گے تو میں نے سکین شوٹ فردن کو شیئر کیا جہاں سے میل ہے تو میں نے کہا آپ کے پاس سے جب میں نے انسٹال کرنی کوشش کی تو میں نے پاس یہ میرسج دکھا رہا ہے اور یہ انٹی وائرس ہے اس نے یہ یہ بتایا کہ آپ کے چینل کو hack کرنے کی کوشش ہو رہی پھر میں نے اپنی میل چیک کر رہی تو میل میں بھی جب جب یہ گوگل کا سیکیورٹی اعلام ہے جب بھی آپ کا کوئی hack کرنے کی کوشش کرتا گوگل سے ترنت میل آتی ہے کہ آپ کے چینل کو hack کرنے کی کوشش کی گئی فلا فلا جگہ سے میں نے دونوں چیئے ریسپانس ان کو دیا اور اس طرح کا ذکر میں نے کر کے بتایا اپنے میل میں میں نے کہا اگر authentic ہوں گے تو اس کو جواب دیں گے اور جتنا frequently جواب دے رہتے لگاتار ایک repo بنا ہوا تھا ایک communication بنا ہوا تھا اس کا انہوں ریسپانس دینا چاہیے تھا جو کہ نہیں دیا اور آج اس ویڈیو کو بنانے سے یہ پندرہ سے اٹھارہ دن پرانی گھٹنا ہے کوشش تھی جو شاید ناکام ہوگی اس ویسے کہ میرے لیپ ٹاپ میں ایک انٹی وائرس سوفیر پڑا ہوا تھا اور اس نے سمیہ رہتے اپنا کام کیا اور اس گتی ویڈیو کو ٹریک کر لیا جس نے میرے لیپ ٹاپ کو hack کرنے کی کوشش کی میرے یوٹیوب چینل کو hack کرنے کی کوشش کی اور شاید hack کر لیتا تو اس کو وہ چینل ڈیلیٹ کر دیتا یا ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا یا کچھ ایسے کمنٹس ٹال دیتا جس سے کی چینل میرا بند ہو جاتا یا رینسوم ویر بعد میں مانگ لیتا یا میں login ہی نہ کر پاتا اس طرح کی گھٹنا سے میں بچ گیا تو مجھے لگا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنانا چاہئے اور خاص طور سے وہ سارے نئے یوٹیوبرز جو بہت محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں ایڈیٹ کرنے کے بعد کئی کئی دن کئی کئی گھنٹے محنت کرنے کے بعد سبسکرائبز بنا پاتے ہیں اور ویڈیوز کو اپلوڈ کر پاتے ہیں اس کے ساتھ اگر ایسی کوئی گھٹنا ہو جاتے ہیں نشید روح سے بہت دھگدائی ہوتا ہے اور آپ کی ساری محنت مٹی میں مل جاتی ہے اور بار بار آپ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں تو میں تو خیر بچ گیا خوش قسمتی تھی میری کچھ سہیوں کے ایسے تھے میں اس ٹرپ سے نکل گیا تو مجھے لگا ویڈیوز ضرور بنانا چاہیے آپ لوگ بھی پلیز دھیان دیجئے اگر آپ کو ایسی کوئی میل آتی ہے تو پہلے اس کو authenticate کر لیجئے پہلے چیک کر لیجئے authentic source سے آئی ہے کی نہیں آئی ہے اگر نہیں آئی تو کسی بھی ترے کے لنک پر کلک مت کیجئے اور خاص طور سے موبائل سے تو بلکل مت کیجئے موبائل میں اتنی سیکیورٹی ہوتی نہیں جب تک کہ آپ کا بہت ہائی فائی موبائل نہ ہو تو ضروری تھا کہ آپ اس سے بچ کے رہے تو میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور بنا دیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو نشید روپ سے بہت آپ کے اپیوگ میں آئے گا آپ کے کام کا ویڈیو رہے گا یہ اور آپ بھی اس طرح کی precautions ضرور لیں گے میں ایسے بہت سے ویڈیوز اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں حالانکہ ویڈیوز تو میں بلوگنگ کے بناتا ہوں کبھی ٹریولنگ بلوگ کے بڑھا دیتا ہوں کبھی آپ کا انبوکسنگ کبھی موبائل کے اوپر کبھی ٹیکلوجی کے اوپر کبھی کہیں گھومنے گیا اس کے بھی ڈال دیتا ہوں لیکن آج یہ چونکہ ایسی گھٹنا ہوگی تو اس کا ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا امید ہے آپ کو اس طرح کا ویڈیو پسند ضرور آئے گا اور آپ اور بھی ویڈیوز دیکھئے گا میرے چینل کے آپ کو نشکی طرف سے پسند آئے گے تو اگر آپ کو پسند آئے گا تو پلیز میرے چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس کا کبھی آپ کے چینل کو ہے کرنے ہی کوشش کی گئی یا کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا فراوڈ کرنے ہی کوشش ہوئی یا کبھی آپ کا کوئی چینل ڈیلیٹ ہو گیا ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ ہوئی تو پلیز مجھے کمنٹ کریں کہ ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب ہی کو جانکاری ہو جائے سب کو اس بارے پر پتہ لگے یہ چینل اگر آپ کا ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کی مہنت ویرت جا سکتی ہے تو آپ کس طرح اس اسے بس سکتے ہیں تھوڑی سی precaution لے کر کے تھوڑی سی جنکاری لے کے اور یوٹیوبرز آپس میں شیئر کر دی رہتے ہیں تو یہ سب ہی کے لئے فائدے کی بات ہوتی ہے اور آپ ویڈیو پر کمنٹ ضرور کر دیں گے شیئر کر دیں گے اور سبسکرائب کر لیں گے بیل اکن بھی دبا دیں گے پہلی بار اگر آپ آئے اور اس میں یہ سب free of cost ہے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے لگا ویڈیو شیئر کرنا چاہیے اور جب بھی کوئی اپیو کی ویڈیو تا میں شیئر ضرور کر دیتا ہوں تو آج آپ کا سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دنے واد اور آپ میرے بہت سے ویڈیوز پڑھے وہ بھی دیکھے گا اور اس طرح کی اگر کوئی گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں بتائیے گا بھی اور اس گھٹنا سے بچیے گا بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتی تو بس اپنے گھروں میں ویست رہیں مست رہیں سوست رہیں دیکھتے رہیں میرے ویڈیوز اور بہت سے اپیوگی ویڈیوز اگلے ویڈیو تک آپ سبی کا دن شبو have a nice day